کوس مارٹم کریں آپ ایک ہی پلاننگ سے آپ یہ نہیں کھیل سکتے ہمٹی گھر کے ٹیم نہیں ہے جو ہونا ہے جا کے آسٹریلیا میں تو وہ پھر ہم برداشت نہیں کر پائیں آپ کہتے ہیں شویب ملک جو بیالیس سال کا ہے اس کو واپس لے آئیں آپ کہتے ہیں سفراز احمد کو واپس لے آئیں اگر آپ کے آخری پلئر آپ کو میچ جتا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہے ہیڈری میچ ٹو پرفارم پرفارم لیگ کریں گے تو لازمی بہت سے پھر آپ کی ٹیم بھی کبھی اوپر نہیں آتی یہ ہر دفا ہمارا رونا روتا ہے کہ چینج کر لیں لازٹ ایک اپیسوڈ ہم کر چکے ہیں کہ اسی طرح ٹیم چینج ہوئی تو میرے خواہد سے دیکھیں یہ اپنے آپ کو ایمبیریس نہیں کرنا ہے پورے پاکستان کے ٹرکٹ کو ایمبیریس نہ کریں اپنے آپ کو ایمبیریس نہ کریں کہ سڈنلی ہم دو دن پہلے ٹیم چینج کر دیں گے کہ آپ کے پاس یہی پلیئر ہے میرے خیال سے ہمارے کوچس کو ہمارے کیپٹن کو پی سی بی کو انہی پلیئرز کو یوٹیلائز کرنا ہے یہی پلیئر ہے آپ کے پاس کئی اور پلیئر نہیں آئیں گے کئی اور سے پلیئر نہیں آسکتے یہ بیسٹ بینچ ہے آپ کے پاس میرے خیال سے اس کو اچھا یوٹیلائز کریں تھوڑی سی سیکریفائیسیز کی ضرورت ہے جو کہ ہر آگا ہے از اپلیئر کرے گا جب جعوید بھائی نہیں کرکٹ چھوڑ کے چلے گئے تو ہم سمجھتے تھے کہ جعوید بھی جا چلے گئے سیدنور چلے گئے اس کے پاس انزمام چلے گئے تو ہم کرکٹ کیا ہوگا اور پھر سٹلی کچھ پلیئرز آئے ہماری شکل میں جنہوں نے آکے اس ٹیم کو سنبھالا دیا تو میں خواہد سے یہی پلیئرز ہیں لیکن تھوڑی سی سیکریفائیسیز کرنے پڑے گی کچھ نمبرز اوپر نیچے کرنے پڑے گے اور کرکٹ سیکریفائیسیز کا ہی گیم ہے اور جب آپ نیشنل ٹیم کے لئے کھیلتے ہو اپنے ملک کے ٹیم کے لئے کھیلتے ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہی کھیلنا ہے اور مجھے اسی سٹائل سے کھیلنا ہے آپ کا اپنا سٹائل چینج کرنے ہیں اپنے ملک کے لئے اپنے کنٹری کے لئے اور جو چوبیس پچیس کروڑ عوام بیٹھی ہوئے اس کے لئے ہے تو میرے خیال سے اگر یہ سوچ ہوگی اور جب آپ ٹیم کے لئے کھیلو گے اور تھوڑی بہت انرجی بج ہے تو بھائی اپنے لئے کھیل لیں اگر میں ہوتا ہے تو سیٹ اپ دیکھتا ہے لڑکوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پوست مارٹم کریں آپ جب آپ پوست مارٹم کریں ایک لڑکے کو اگر میں دو تین انکس دے دیتا ہوں اس کے بعد نہیں تو میں کسی اور کا ریپلیس کروں گا کیونکہ آپ کھیلنا ہے پاکستان کے لئے یا میری اپنی گھر کی ٹیم نہیں ہے بیس کروڑ عوام میں سے سارے آ سکتے ہیں تو یہ بڑا کمپیٹیشن ہوندے چاہے لڑکوں کو اپنے آپ یہ سوچنا پڑے گا کہ ایوی میچ تو پرفارم پرفارم نہیں کریں گے تو لازمہ سب پھر آپ کی ٹیم بھی کبھی اوپر نہیں آتی اگر ہم ایک ہی طرح چلتے رہیں گے تو بھائی پھر جو ہونا ہے جا کے آسٹریلیا میں تو وہ پھر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے تو میک شور اس سے پہلے ہم کچھ ایسی پلاننگ کریں کچھ ایسی سٹریٹیجی بنائیں جس سے پاکستان اٹلیس سیمی فائنل تک پہنچے اور جب آپ کو پتہ ہے کہ سیمی فائنل میں آتے ہیں ٹوٹل لک کی گیم ہوتی ہے آپ کا ایک بولنگ کا سپل ایک بیٹر کی اچھی پرفارمس اور آپ ورلڈ کپ آپ کے حال ایک ہی پلاننگ سے آپ یہ نہیں کھیل سکتے اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک ہی پلاننگ سے ہم ہر ٹیم کے خلاف کھیلیں گے تو ایسا نہیں ہونے کا آپ کو ہر ٹیم کے خلاف کچھ نہ کچھ اس میار کی کرکٹ کھیل لیں کیونکہ اب آگے جا کے ہم نے آسٹریلیا کو فیس کرنا ہے آسٹریلیا کے پچھے پہ ہم نے ویسٹرنڈیز کو فیس کرنا ہے جو کہ بہت ڈینیمک ایک ٹیم ہے اس کے پر اگر میں سوٹ افریقہ کی بات کروں تو وہ دوبارہ واپس آ رہی ہے پھر انڈیا وہاں موجود ہے افغانستان کی ہم نے میچز دیکھ لیے کہ بیک ٹو بیک ورلڈ کپ میں جس طرح برمینگپ میں میں خلال سے وہ میچ تک کتنا کلوز وہ میچ ہم ہارتے ہارتے جی چلے اور ابھی ایشیا کپ میں اگر یہ کہ یہ ہماری جنہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کے آخری پلئر آپ کو میچ جتا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہے ایک اچھی سٹرٹیجی بنائیں اچھی پلاننگ بنائیں اور مناسب ٹیم کھلائیں اور پراپر رس دے کے بولرز کو بیٹسمنز کو اگر وہ ایسے اس ٹیم سے اس پلاننگ سے کھیلیں گے تو آئی ہوپ کہ پاکستان ٹیم سے فائنل تک پہنچیں اور اس کے بعد پر وہ فائنل ہے اور اس کے بعد آپ کا باپ کے ہاتھ کھلیں فائنس آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے پاس یہی سب سے بیسٹ اویلیبل لوٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میڈل آرڈر بیٹسمن اگر آپ کے رنز نہیں کر رہے تو آپ کس کا نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں شویب ملک جو بیالیس سال کا ہے اس کو واپس لے آئیں آپ کہتے ہیں سرفراز احمد کو واپس لے آئیں آپ کہتے ہیں حارس سہیل کو واپس لے آئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک سرکٹ میں ان پلیئرز کو جو کس وقت بہتر ہیں جب بھی آپ ان کو ڈومیسٹک ریکٹ میں لے کے جاتے ہو پلیئرز لائک آصف علی پلیئرز لائک خوشدل شاہ پلیئرز لائک افتخار احمد تو یہ آکے یہاں رنز کرتے ہیں پھر واپس ٹیم میں آ جاتے ہیں شان مسود بھی ٹیم میں آنے کے بعد پھر واپس باہر ہو گئے تھے پھر ٹیم میں آ گئے تو آپ کے پاس تو بیسٹ اویلیبل لٹ یہ ہی ہے تو آپ نئے لڑکے لانی سکتے ہیں ورلڈ کپ سر پہ کھڑا ہے آپ کان سے چینجز کریں گے ای تینک انہی پلیئرز کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا یہاں کیا ہوگا ان کو آپ ڈراب کریں گے اور اس کے بعد آپ ان کو لے آئیں گے شوئے ملک کو لے آئیں گے آپ سرفراز کو لے آئیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا شورٹ ٹم اس ورلڈ کپ کے بعد تو پھر آپ پوری پرائنٹ کو سی کھیلیں ورلڈ کپ کی تیاری ٹی سی بی یا ٹیم یا نہیں انڈیویجل جو لڑکے ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں جیسے ہم میں تھا میں اپنے کو میں کھیلوں گا کروں گا تو پاکستان کا بس ہی اچھا ہوگا تو لڑکوں کو یہ انڈیویجل بھی ہے کلیکٹیبلی بھی ہے انڈیویجل جب آپ بالنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں آپ انڈیویجل ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ نیٹ میں اپنا برابر ٹائم دیں ایک مکیٹ مجھے یاد ہے عمران صاحب جیسے بھی ہم جب تھے تو وہ ایک جگہ ایک رکھتے تھے کچھ بھی چیز رکھتے تھے اور اس کو اس سپورٹ پہ گین آپ کرتے تھے تو آپ آمیز لائے گا مشین اگر آپ کنٹیونو کرتے رہیں اور بول ڈیلی کریں گے تو یہ آپ کی مشین بن جاتی ہے اور اس میں کوئی پہ اسی طرح کے بیٹسمن بیٹسمن اگر ڈیلی اپنی پریکٹیس کریں لیفت رائٹ کر کے ہر طرح سے جو بول آتی ہے اس کی پریکٹیس کریں بس آپ نے اپنا ہومت کر لیا میچ میں اس کے بڑھ کے کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اسی طرح میں یہ کرتا تھا ہر چیز دو پانچ ایدر کھلی پانچ پانچ کھلی کمپلیٹ یہ لڑکے کیپیبل ہیں مولک کے لیے کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور بلکل جیس سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ورلڈ کپ نہیں جیس سکتے بس اس کی پلاننگ کرنی چاہیے اچھی پیکٹیس کرنی چاہیے